اتر بریدیش کی یوگی سرکار میں بدماشوں کے حوصلے اس قدر بلند ہیں جی ہاں ہم آپ کو بتا دے رائے بریلے کے ملیریا تھانے میں نیائے کے آس لگائے بیٹھی بیجے پی نیتری کو گوھر سے دیکھئے اس کا نام انیتا شریفاستہ بے اور یہاں پونٹ بیجے پی مہیلہ زلہ دکش کے ساتھ ساتھ صدر ویدھان سوا سے پرتیاشی بھی رہ چکی ہیں بیجے پی نیتری کا عروب ہے کی بہنی منتر میں چجلہ پر گئی تھی جیسے ہی انہوں نے گاڑی روکی پہلے سے اکھٹے بیس سے پچیس دبنگ یوگ دوارہ گاڑی میں لگے بیجے پی کی جھنٹے کو اٹھانے کی بات کہنے لگے جب درائیور نے منع کیا تو اصلوں سے لیش دبنگوں نے پہلے درائیور کو پیٹ دیا اور جب بیجے پی نیتری بیج بچاف کرنے پہنچی تو آروپیوں نے ان پر نہ صرف پشٹل تانی بلکہ جان سے مارنے کی دمکی دینے لگے بیجے پی نیتری کا آروپ ہے کی جب انہوں نے پولیس کو فون کرنے کی بات گئی تب دبنگ وہاں سے بھاگ نکلے بیجے پی نیتری کا آروپ ہے کی ان کی ہتھیا کروانے کی ساجش رچے گئی تھی دبنگوں نے نہ صرف مارپیٹ کی بلکہ گاڑی کو بھی چھتگست کرنے کی کوشش کی وہیں بیجے پی نیتری سے معاملہ جڑا ہونے کے چلتے پولیس بھی حرکت میں آئی اور بیجے پی نیتری کی تحریر کے آدھار پر آروپیوں کی پہجان کے لیے ٹیم گٹھت کر دی گئی ہے کیا ہوا آج آپ کے ساتھ آج میں تیلک سماروں میں گئی تھی وہاں پہ جیسے ہی میری گاڑی کھڑی ہوئی کم سے کم پچاس لڑکے میری گاڑی گھیل لیے میں جیسے اتر کے بعد جرہ ساگے بڑھی سب ہماری گاڑی کو گھیل لیے اور ہمارے ڈرائیبر کو کھیچ کھیچنے لگے کہتے ہیں بھاچپاک جھنڈا لگا گو میرے اب بھاچپاک نہیں چلے گا بھاچپاک جھنڈا نکال بھاچپاک جھنڈا نکال اس طریقے سے بتمیجی کرنے لگے پھر اس کے بعد ہمارے ڈرائیبر کو مار بہت کائد اس گاری سے کھیچ کے سب لات گھوسو سے مارنے لگے میں نے جب جیسے اس کو چھوڑانے پریاں گیا سب پسٹل کٹھا سب اس رہ سے لائز تھے سب کٹھا نکالنے کا پریاس کے میں کنائر ہٹ گئی اور مجھے بھی کٹھا سے فائرنگ کرنے کا مارنے کا پریاس کیا میں نے کہا میں سپک فون کر رہی ہوں میں سپک فون کر رہی ہوں تو دیرے دیرے سب کنارے کنارے ہونے لگے ڈرائیبر کو ہمارے بہت مارا ہماری گاری پہ وہ کبھی توڑ پھوڑ کرنے کا پریاس کیا پیٹا پوری آج ہماری ہتیا کی ساجی سکے ہوئے تھے کیونکہ جیسے ہی گاری کھڑی ہوئی پچاس لڑکے ہماری گاری کو گھیل لیے تھے اور سب اسلاحہ سے لائز تھے اب کیوں کس کے اس آرے پہ میری ہتیا کرنا چاہتے ہیں کس نے ان کو سپاڑی دی میری ہتیا کرنے کے لیے یہ مجھے نہیں پتا ہے پر ساسن سے میری مانگ ہے کہ کس نے میری ہتیا کی ساجیس رچی ہے یہ اس کے تک پہنچیں کیوں اور کس لیے مجھے ماننا چاہتا ہے کیونکہ آج جس طریقے سے ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا ہماری سرکار میں ہمیں نیائے ملے گا میں اپنے مکمنتری جی سے بھی آپ کے چینل کے مادیم سے کہنا چاہتے ہوں کہ آج جو میرے ساتھ ہوا ہے نشت کس کے ہی سارے پہ ہوا ہے میری ہتیا ہی ساجیس تھی سب اسلاحہ سے لائزتے لڑکے پچاس لڑکے تھے پچاس لڑکے تھے میری ڈھاری چاروں طرف سے گری ہوئی تھی میں اگر کنارے ہٹنا جاتی میں سیدھے کپتان صاحب کو فون لگانے لگی چاہے اس کے ڈر سے میں جور جور کہنے لگی کپتان صاحب کو لگا رہی ہوں تو پولیس کے ڈر کے مارے یہ لوگ کنارے ہٹیں سب اسلاحہ سے لائزتے ہیں وہ میری ہتیا کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ مجھے سبیتے تین سال سے آپ کی سرکار ہے اور اتنے اسلاحہ جب تک آپ بتا رہی ہیں پچاسو اسلاحہ کہاں سے آگئے یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ کہاں سے لے آئے سب اسلاحہ سے لائزتے ہیں کیونکہ جب میں بھیڑ میں بھوز گئی اور سب پسٹل نکالنے لگے تو مجھے لگا کہ لگتا ہے کچھ گڑ بڑ ہے ہم تو نورمل ہی سب سے وہاں پہ مجھے لگا کہ ایسا کچھ ہو نہیں سکتا لیکن نشت میری ہتیا کی ساجیس رچی گئی تھی کس نے رچی تھی اس کی خوج پرشاہشن کر کے کیوں ہماری ہتیا کرنا چاہتے ہیں ہانتش کہہ رہے ہیں کہ نارمل ڈرائیبر سے کہاں سنی ہوئی نہیں ڈرائیبر سے نہیں میری مجھ سے کہاں سنی ہوئی میری گاڑی توڑنے کا پریاس میرے اوپر اٹیک کرنے کا پریاس سب پسٹل نکالیں لہرہ کے میری سکتیا کی ساجیس رچی آپ کو جھوٹ تھوڑے بولیں گے نہیں 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 تھانا دیکھ تو کیا پتا ہے ہو سکتا نہ پتا ہو ہو سکتا ٹھیک سے نہ پتا ہو میں ابھی تحرین دوں گی آپ کی سرکار نے مسن سکتی چالا ہے مہلاؤں کے لیے اور آپ لوگ مہلاؤں اس وقت سوچید نہیں نیتا کیا کہیں گے نہیں سوچید اسی لئے میں نے فون کیا پرساسن موقع پر پہنچا ہے یہ ہماری سرکار ہے اسی لئے پرساسن پرساسن پر پہنچا کیا گھٹنا کا اندیار کراتی اور نشت کاروائی ہوگی اور جو دوسی ہیں اس میں جیل جائیں گے کہ ہمیں ہماری سرکار سے اور پرساسن چونکہ موقع پر پر پہنچا تو مسن سکتی ہے کس کے اوپر سا کھا آپ کو اب یہ میں کیسے بتا دوں جو آپ لوگ پرساسن پتہ کرے کہ میری گاڑی کو کیوں گھیرا میری ہتھیا کیوں کرنا چاہتا کس کے اس عارف کرنا چاہتا یہ تو پرساسن پتہ نہ لائے گا